اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فرینڈز کہ آپ یس بینک کے کسی بھی برانچ کا آئی ایف ایسی کوڈ کیسے جان سکتے ہیں یا پھر کیسے پتا کر سکتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو سورو سے لاسٹرے تک دیکھئے گا اور اگر آپ میری یوٹو چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے نوٹیفیکیسن بیل کو دوا کر آل کے اپسن پر ضرور کلک کریے گا چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی لیے فرینڈز آپ کو ایک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جس کی لیے آپ کو چلے جانا ہے اپنی موائل فون کے پلی سٹور بالے ایپ میں اور پھر آپ کو یہ سرچ وار میں جا کر ٹائپ کرنا ہے بینک بیلنس چیک اور یہ ٹائپ کر کے آپ کو اسے سرچ کر دینا ہے تو جب آپ سرچ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کی سامنے یہاں پر ایک اپلیکیسن آئے گا اوپر ہی چیک بیلنس آل بینک بیلنس کا تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور آپ کو اس اپلیکیسن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے اس کا لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں بھی مل جائے گا تو آپ چاہیں تو وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینے بعد آپ کو اس اپلیکیسن کو اوپن کر لینا ہے جب دوستو آپ اسے پہلی بار اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پر لینگ بیس سیلیکٹ کرنا ہوگا تو آپ یہاں اوپر سے انگلیس کو select کر دیجئے اور نیچے آپ یہاں submit پر کلک کریں اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے سامنے سارے بینک کے list آ جائیں گے تو دوستو yes bank کو آپ کو ڈھوننا ہوگا تو ڈھوننے کے لئے آپ یہ search bank پر کلک کریں اور آپ یہاں سے yes type کریں تو اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھئے yes bank آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طریقے کا option آ جائے گا آپ دوستہ آپ کو یہ آئی ایف ایسی کوڈ کا افسر ملے گا آپ یہاں پر کلک کریے اور پھر دوستہ آپ کو آئی ایف ایسی کوڈ جاننے کے لیے آپ کو اسٹیٹ کو سیلیٹ کرنا ہوگا جس کے لیے آپ اسٹیٹ پر کلک کریے اور آپ کا بینک جس بھی اسٹیٹ میں ہے اس اسٹیٹ کو سیلیٹ کر کے نیچے آپ یہاں اوکے پر کلک کریے پھر سیٹی کو سیلیٹ کرنا ہوگا جس کے لیے آپ کو یہاں سیلیٹ سیٹی پر کلک کرنا ہے اور آپ کا بینک جس بھی سیٹی میں ہے اسے سیٹی کو سیلیکٹ کر کے نیچے آپ یہاں اوکے پر کلک کریے اور پھر آپ کو برانچ سیلیکٹ کرنا ہوگا جس کے لیے آپ کو یہ سیلیکٹر برانچ پر کلک کرنا ہے اور آپ کا بینک جس برانچ میں اس برانچ کو سیلیکٹ کر کے نیچے آپ یہاں اوکے پر کلک کریے تو یہاں پر اسٹیٹ سیٹی اور برانچ تینوں سیلیکٹ ہو جائے گا تینوں سیلیکٹ ہو جانے کے بعد آپ کو یہاں آئی ایف ایس ای سیٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس یس بینک کے برانچ کا آئی ایف ایس ای کود آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ جائیں یس بینک کے کسی بھی برانچ کا آئی ایف ایس ای کود پتا کر سکتے ہیں اگر یہاں پر ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب یور کر دیجئے گا